السلام علیکم پیارے بچے اور پیاری بچیوں اور ونس اگن خوش آمدید کہانی کورنر میں میرا نام ہے منا خالا اور آج ہم ایک بڑی اچھی کہانی سنیں گے جو کسی نے کبھی نہیں سنی اور آج پہلی دفعہ میں کسی کو بھی یہ کہانی سنا رہی ہوں اور مجھے اس کہانی کی خاص خوشی ہے کیونکہ اس کہانی کی مصنفہ یعنی کہ جس نے لکھا وہ میں ہوں تو آج آپ مجھے خاص طور پر بتانا ہوگا اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی کومنٹس کے اندر اگر آپ ایسی اور کہانیاں سننا چاہیں گے تب بھی آپ مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہوگا تو چلیں شروع کریں زینط اور فریڈی کی کہانی ایک زماعتی کی بات ہے ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا زینط زینط آٹھ سال کی تھی اور اپنے بھائی بہن امی اور ابو کے ساتھ رہتی تھی اور ایک خاص دوست جس کا نام تھا فریڈی فریڈی ایک موٹا سا بھورے رنگ کا بلی کتا تھا جس کو زینط کے اببہ نے سڑک کے کنارے روتے ہوئے دیکھا اور گھر لے آئے امی نے اس وقت تو کافی ڈانٹا تھا لیکن فریڈی نے جلد ہی سب کا دل اپنی پیاری حرکتوں سے جیت لیا اور اب وہ دو سال کا مستندہ تھا جو رات کو گھر کا پہرہ دیتا اور صبح کو زینط کے ساتھ خوب لفنٹریاں مارتا زینط اور فریڈی بلکل بیسٹ فرینڈز تھے گھر میں سب نے فریڈی کی ایک ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی احمد بھائی فریڈی کو ووک پہ لے کے جاتے تھے فاریہ اپا اس کو لہلاتی تھی اور زینط کا کام تھا فریڈی کو کھانا دینا فیسے تو یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں تھا زینط کچن میں جاتی اور خنسامے سے فریڈی کا کھانا کے ڈونگا لے آتی تھی اور پھر اس کو واحد جا کے فریڈی کی بول میں ڈال آتی تھی کتوں کو وقت کا کافی اچھا خیال لیتا ہے اور فریڈی کو پتا ہوتا تھا کہ اس کا کھانا ٹائم ہو گیا ہے وہ ہمیشہ اپنے بول کے پاس زینط کا انتظار کر رہا ہوتا تھا اور جب وہ اسے دیکھتا تو زور زور سپنی دو میں لاتا اور ادھر ادھر بھاگتا خوشی کے مالے ہیں کہ کھانا آ گیا زینط ہستی تھی اس کو یوں دیکھ کر وہ کہتی کہ ایسا ڈانس کر رہے ہو فریڈی کھانے کا ناچ فریڈی کا بھی جواب میں ہلکا سا بھونکتا اور اس کو زینط کھانا ڈال دیتی تھی یہ سب ہر روز کا کھیل تھا لیکن ایک دن زینط اپنا ڈونگا لے کے باہر آئی اور فریڈی اپنے بول کے ساتھ نہیں کھڑا تھا زینط کے ماتھے پر بال آ گیا ہے فراؤں جیسے کہتی ہے فریڈی فریڈی زینط زور سے گلی میں چلایا کہ شاید فریڈی آگے باغ میں نہ بھاگ گیا ہو فریڈی نہیں آیا زینط باغ میں چلی گی فریڈی فریڈی آوازیں دیتی ہوئی باغ میں بھی فریڈی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا زینط نے گاڑی کی نیچھے جھانکا کولر کی پیچھے دیکھا یہاں تک کہ پانی کی تینکی کا ڈھکن بھی اٹھا کے جھانک لیا کہ کہیں فریڈی اندر تو نہیں گیر گیا لیکن فریڈی کہیں بھی نہیں تھا زینط کا ٹک ٹوپ گیا اور وہ روتے ہوئی گھر میں بھاگی احمد بھائی فاری آپا فریڈی نہیں مل رہا احمد بھائی اور فاری آپا لاؤنج میں ٹی وی دیکھ رہے تھے اور انہوں صوفے سے اچھل پڑے کیا مطلب فاری آپا نے کہا کہ تم نے اس کا گھر چیک کی ہے اس کی منجی پڑی ہوتی ہے زینط نے زور سے سہل آیا جی آپا میں نے ہر جگہ دیکھ لیا اور وہ اپنے کھانے کی تائم پہ بھی نہیں آیا وہ تو بھوکا کھتا ہے وہ تو اپنا کھانا کبھی مس نہیں کرتا احمد بھائی نے کہا چلو دی سے چپل پہنتے ہوئے چلو باہر چلو ہاں کہیں وہ گیٹ سے باہر تو نہیں نکل گیا فاری آپا نے کہا تینوں بہن بھائی بھاہر بھاگے فریڈی فریڈی سب نے آوازیں تھی فریڈی کا کوئی نام و نشانت نہیں تھا آخر کار تھک کہ احمد بھائی فاری آپا اور زینط سڑک کے کنارے گھاس کے گرین پیچ میں بیٹھ گئے اے ایم ساری احمد بھائی نے کہا زینط کو پیار کرتے ہوئے پتہ نہیں کہاں گیا فریڈی بہت دون سب تینوں بہن بھائی اب سردہ ہوکے بیٹھے ہوئے تھے فاری آپا نے کہا لگتا ہے گیٹ ہی کھلانا رہ گیا کیا مطبت فریڈی تب یہ وقوف ہے کہ وہ بھاگی گیا واپس اب یہ تینوں یہ سوچ ہی رہتے زینط کے ہاتھ میں ابھی تک کھانے کا بول تھا اس نے بہت رنج سے بھانے کا بول لیچے رکھا کہا بچارہ کس تا بھوکا ہوگا زینط کو پھر سے رونے آنے لگا پتہ نہیں کہاں چلا گیا تینوں بہن بھائتے اور سردہ تینوں بہتھے کہ ان کا بچارہ بلاویڈ ان کا پیارہ فریڈی پتہ نہیں کہاں چلا گیا تو دم سے پیچھے جھاڑی شک 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 کی آوازیں احمد بھائی اچھل پڑے کہ سامپ تو نہیں ہے فاری اپنے کہ میں دیکھتی ہوں سامپ تو نہیں ہو سکتا شہر میں کہاں ہوگا سامپ ابھی وہ ابھی کھڑے ہی ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ جھاڑیاں یوں 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 ہلی اور اس میں سے ایک موٹا بھولے رنگ کا بھولی کوتا جمپ مار کے آگیا باہر اور اپنا کانا کانا شروع کر دیا زینط نے کہا فریڈی ایٹس فریڈی اور تینوں بہن بھائی نے خوب اس کو جپیاں ڈالی اور اتنا خوش ہوئے کہ شکر ہے فریڈی مل گیا اور آخر کار یہ ہوا اور احمد بھائی اور فاری اپنے کہاں دیکھا ہوتا خوتا بھوکا اپنا کھانا کھانی کیلئے آیا ہمارا خون خوش کر کے لیکن شکر ہے فریڈی مل گیا یہ تھی زینط اور فریڈی کی کہانی مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور تا آپ کو مزایا ہوگا جتنا مجھے جایا تھا آپ کے لئے لکھنے میں اور اگلی دفع ہماری ملاقات ہوگی کہانی کورنر میں خوش کر کے